اسلام علیکم میرا نام ہے عبدالمنیت سہارا ایو سے میرا تعلق ہے پچھلے سات سالوں میں جو لوگ ہم سے ویلچئر کے بارے میں پوچھتے رہے ہیں یا جن لوگوں نے ہم سے ویلچئر سپرچیس کیا ہیں موسٹلی لوگوں کی جو ریمانڈ سے ریکوارمنٹس ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ ویلچئر فولڈیبل ہو ویلچئر کا فریم سالیڈ ہو ویڈ کیرنگ کپیسٹی ایکشی ہو انڈور آؤٹڈور دونوں میں یوز ہو سکے اور اس کے آم ریسٹ سونگ اوے ہوں جو اس کے کشنز ہیں وہ برید ایبل ہوں واش ایبل ہوں اور اسے شفٹ ہونا آسان ہو فٹریسٹ اس کے ڈیٹیچ ایبل ہوں تو یہ جو موڈل جو آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ہمارا موڈل ہے نائنٹی ایو اس میں وہ تمام خصوصیات موجود ہیں جو کسی بھی ایک ویلچئر یوزر کو چاہیے ہوتی ہیں ویلچئر سے سب سے پہلے اس کے سپیکس کی بات کرتے ہیں اس میں جو بیٹری ہے وہ لگی بھی ہے چوبیس وات بارہ ایمپیر کی اور اس بیٹری پہ آپ کو انڈور کوئی سترہ اٹھارہ کلومیٹر یہ چلا سکتے ہیں آپ اور آؤٹڈور پندرہ سولہ کلومیٹر چل جاتی ہے ایک چارج میں اس کے بعد اس میں دو موٹرز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں ویلز کے ساتھ دھائی سو دھائی سو وات کی اور یہ کبھی فاورفل ویلچئر ہے ون تھرٹی کیجی اس کی ویٹ کپیسٹی ہے اور اس میں اگر آپ ہنڈر کیجی لیٹس پوز آپ کا ویٹ ہے تو چونہ پندرہ ڈگریز لگتی سلو پہ اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی اس کے بعد اگر آپ سلو پہ چاڑ رہے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ انٹی ٹاپل ویلز لگیں گے ہیں اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اگر آپ کی چیئر آگے کسی سلو پہ چاڑ رہی ہے تو یہ چیئر کو پیچھے کی طرف گرنے نہیں دے گی اس کو دروکیں گے انٹی ٹاپل ویلز اس کے بعد جو کلائنٹس کی میجر ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آم ریسٹ جو ہیں ویلچیئر کے وہ سمنگ اوے آؤ ٹھیک ہے تو اس کے آم ریسٹ آپ اس میں ایک لاک ہے جس کو ہم نے نیچے کیا ہے اور یہ آم ریسٹ پیچھے کو چلا گیا ہے اور اب یہ اتنا پیچھے جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو دوبارہ پیچھے کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ دیکھیں یہ فل پیچھے جانے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز بیچ میں رکاوٹ نہیں بنتی ٹھیک ہے کچھ ویلچیئر میں جو فل پیچھے نہیں جاتے لیکن اس موڈل میں دیکھیں کہ اس سے اب بالکل کلیر ہے آپ آسانی سے بیڈ سے ویلچیئر پہ یا ویلچیئر سے بیڈ پہ آپ نے موگ ہونا ہے تو بہت آسان ہے اس کے بعد جو دوسری چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ویلچیئر کے جو فٹرس ہیں وہ بھی ریموویبل ہوں اور آپ اس کو بیڈ کے ساتھ اگر اٹیچ کرنا چاہیں تو بڑی آسانی سے وہ اٹیچ ہو جائے دیکھیں اب یہ اندر کی طرف بھی آپ اس کو فول کر سکتے ہیں فٹرس کو اور باہر کی طرف بھی ٹھیک ہے اگر آپ کسی بیڈ کے ساتھ ویلچیئر کو لگا رہے ہیں تو آپ اس فٹرس کو ریموو کر لیں تو یہ بالکل بیڈ کے ساتھ کلوزلی اٹیچ ہو جائے گی اور اسی طرح اگر آپ گاڑی میں بیٹھنا چاہ رہے ہیں تو یہ فٹرس اتارنے کے بعد یہ تافی قریب چلی جائے گی گاڑی کے ٹھیک ہے اس کے بعد اس ویلچیئر میں آپ دیکھیں ہینڈ بریک ہیں دونوں سائیڈ پہ یہ اس لیے ہوتی ہیں کہ اگر آپ کسی جگہ زیادہ دیر کھڑے ہو رہے ہیں یا سلو پیج اس پہ آپ کھڑے ہیں تو یہ ہینڈ بریک لگانے سے یہ ویلچیئر موف نہیں ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں اس کے اگر آپ جو لوگ دیمانڈ کرتے ہیں کہ ویلچیئر کو ہم الیکٹریکلی بھی چلا سکیں اور مینوولی بھی چلا سکیں تو اگر آپ نے اس کو مینوول چلانا ہے تو یہ ریڈ کلر کے کلچیز ہیں اس کو آپ باہر کھینچیں گے تو یہ کلچیز اب ڈیس انگیج ہو گیا ہے اور یہ ویلچیئر کوئی بھی جو آپ کے ساتھ اٹینڈنٹ ہے اسے پش کر کے چلا سکتا ہے اگر اب ہم اسے اون کریں اگر ہم اس کا کنٹرولر اون کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس کو چلانے سے یہ موو نہیں کر رہی کلچیز ہر موو کر رہے ہیں اور اگر ہم نے اسے الیکٹریکلی چلانا ہے تو ہم ان کلچیز کو گمائیں گے تو یہ آپ کو آواز بھی آئی ہوگی ہم کو گمائیں گے تو یہ آٹومیٹیکلی دوبارہ انگیج ہو جائے گی اور پھر آپ اس کو ویلچیئر آپ یہ دوبارہ الیکٹریکلی ہو گئی ہے اور اس کے بعد جو یوزر ہیں ہم کی یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ ہم ویلچیئر کو آؤٹڈور بھی لے کے جانا چاہیں جب ویلچیئر آپ آؤٹڈور لے کے جانا چاہ رہے ہیں آپ یاد رکھیں کہ اس کے جو فرنٹ کاسٹر ہیں اس کا سائز منیمم راؤن ٹین انچی ضرور ہونا چاہیے اور اس کی جو موٹائی ہے وہ بھی آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ کافی موٹا ٹائر ہے اگر ٹائر کی موٹائی کم ہے یا یہ فرنٹ ویل اس کا پلاسٹک ہے یا چھے انچ کا ہے تو اس کو باہر جانے میں باہر چلنے میں بہت زیادہ مشکل ہوگی تو منیمم آپ یہ کوشش کریں کہ آپ وہ ویلچیئر لیں جس کا جو فرنٹ کاسٹر ہے وہ دس انچ کا ہو اور سٹیل میں ہو ٹھیک ہے کئی ویلچیئر ایسی ہیں جس میں یہ بالکل دکھنے میں ایسا ہی لگے گا لیکن اگر آپ اسے ٹچ کر کے یا اس کو دیکھیں گے تو وہ پلاسٹک کا کاسٹر ہوگا پلاسٹک کے کاسٹر سے یہ ہوگا کہ وہ ویلچیئر بہتر پرفارم نہیں کرے گی اور اس کے جو ایمپیکٹ ہے وہ جلدی ویلچیئر کا جو کاسٹر ہے وہ ڈیمیج ہو جائے گا اور دوسری چیز باہر جانے کے لیے ایمپورٹڈ ہوتے ہیں ویلز ٹھیک ہے اب اس میں اگلا ویلز سالیڈ ہے اور پچھلے ویلز جو ہیں وہ ائر فیلڈ ہیں ائر فیلڈ جو ویلز ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ باہر جاتے ہوئے اپنے ویٹ کے حساب سے اس میں ائر فیل کرتے ہیں اپنا پریشر رکھتے ہیں تاکہ آپ کو زیادہ جرک یا زیادہ جمپس فیل نہ ہو اور جمپس کا یا ان جرکس کا جو ایمپیکٹ ہے وہ بھی ویلچیئر کے اوپر زیادہ نہ آئے اب اگر اب یہاں آپ سوچیں گے کہ فرانٹ ویلز تو سالیڈ ہیں لیکن اگر دیکھیں فرانٹ ویلز سالیڈ ہیں تو اس کے ساتھ ریڈ کلر کا جو آپ کو سپرنگ نظر آ رہا ہے یہ سسپنشن کوائل ہے تاکہ جو ایمپیکٹ ہے وہ ویلچیئر کو اور یوزر دونوں کو اس کا ایمپیکٹ نہ آئے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کلائنٹ کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے یا ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کشنز اچھے ہوں واش ایبل ہوں بریدے بل ہیں اس کے دونوں آپ باٹم اور بیک کشن دیکھیں تو دونوں واش ایبل ہیں بریدے بل ہیں اور اس میں زیادہ پسینہ بھی نہیں آتا اس کے بعد اس کا جو کنٹرولر ہے وہ آپ موف کر سکتے ہیں ابھی یہ رائٹ پہ اٹیچ ہے اس کو آپ لیفٹ پہ بھی لگا سکتے ہیں دیپینڈنگ ہون جو نیڈ کہ آپ کس سائیڈ پہ اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں اس کی لینٹ بھی ایڈجیسٹیبل ہوتی ہے جو کنٹرولر سٹک ہے اس کی لینٹ کو بھی ہم ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں جہاں پہ یہ یوزر کمفرٹیبل ہے اسی جگہ پہ ہم اس کو کچھ کر لیتے ہیں اس کے بعد جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے آج کل ہر یوزر کی وہ یہ ہے کہ ویلچیر فولڈیبل ہونی چاہیے تو یہ ویلچیر فولڈیبل ہے اس کو فولڈ کرنا کچھ سیکنڈز کی اراؤن بدن تھرٹی سیکنڈ آپ اس ویلچیر کو آسانی فولڈ کر سکتے ہیں اب اگر ہم اس کی فولڈنگ دیتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس کی بیٹری کو ریموف کر لیں یہ ہنگ ہوئی بھی ہے بڑی اسانی سے آپ اس کو اتار سکتے ہیں اگر آپ اس کے جو ایک کنیکٹر ہے اس کو ریموف کریں گے تو بیٹریز کی ریموف ہو جائے گی اس کے بعد اب دیکھیں یہ فولڈ لیبل پوزیشن میں ہے لیکن اگر آپ اس کو ابھی فولڈ کریں گے تو اس کے کشن خراب ہونے کا چانس ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کے کشن کو بھی ریموف کر لیں اگر آپ کشن ریموف کر لیتے ہیں تو آپ دیکھیں کشن ریموف کرنے کے بعد بڑی آسانی سے ہم نے اس کو فولڈ کر لیا ہے ٹھیک ہے اب یہ ویلچیر فولڈ ہو چکی ہے لیکن اس کی مزید فولڈنگ اگر آپ اس کو مزید چھوٹا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے یہ فٹرسٹ بھی اتار لیں اس کو آپ بار کی طرف گمائیں گے کلٹ کریں گے اور نکال لیں گے ٹھیک ہے اب دوسرا جب لوگ اسے گاڑی میں رکھنے لگتے ہیں تو اس کی ہائٹ جو ہے وہ ایک پرابلم بنتی ہے تو ہائٹ کے لیے یہ ہے کہ اس کی بیک پر دو کلپس ہیں آپ اس کلپ کی مدد سے اس کی بیک کو مزید فولڈ کر دیں ٹھیک ہے تو اس کی ہائٹ اور زیادہ کم ہو جائے گی اور رکھتے ہوئے لوگوں کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کنٹرولر کی جوائے سٹک گیا وہ لکھ سے ٹوٹنا جائے خراب نہ ہو جائے تو اس کو بھی اتار کے آپ ویلچیر کے ساتھ رکھ سکتے ہیں اب دیکھیں آپ یہ ویلچیر بڑی آسانی سے اس کو آپ کیری کر سکتے ہیں کسی بھی گاری میں چھوٹی ہو بڑی ہو اس کو لے کے جانا بڑا آسان ہو گیا اس کے بعد اس کی انفولڈنگ ہے اس کو آپ نے دوبارہ کس طرح سے انفولڈ کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ اس کے جو بیٹھ ہے اس کو آپ پیدا کریں اس کے بعد یہ لوئے کے روڈز آپ دیکھیں گے کنٹرولر اٹیج کرنا ہے اگر آپ نے اس کو رموف کیا تھا تو آپ اس کنٹرولر کو دوبارہ اٹیج کریں اور یہ سمنہ آپ دیکھیں یہ دو روڈز اس کو آپ جب اس پہ فورس لگائیں گے تو یہ کھل جائے گی بھی اس سے ہے ٹھیک ہے اس کے کھولنے کے بعد دوبارہ اگین آپ اس کے فوٹرسٹ کو اٹیج کریں گے بارولی سائٹ سے آپ فوٹرسٹ کو لے کے آئیں گے ٹھیک ہے اور اس کو دوبارہ اس طرح سے یہ دونوں فوٹرسٹ اٹیج ہو جائیں گے اس کے بعد اس کے سیٹ کشنز ہیں آپ وہ کشنز اٹیج کریں گے اور ویسے عام طور پر اس کو فول یا انفول کرنے میں اراؤنڈ ٹوینٹی ٹو تھرٹی سیکنز لگتے ہیں جب آپ ڈیوز ٹو ہو جاتے ہیں اور آپ روٹین میں فولڈنگ انفولڈنگ کرتے ہیں تو یہ ٹوٹل بیس سے تیس سیکنڈ کے اندر اندر فولڈ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور لاسٹ میں اس کی بیٹری ہے وہ بیٹری اٹیج کریں گے وہ ریٹ کنیکٹر جس جو ہم نے شروع میں اتارا تھا اس کنیکٹر کو اس کے ساتھ واپس لگا دیں گے اور یہ ویلچئر ریڈی ٹو یوز ہے اس کے لوگوں نے یہ انشور کرنا ہے کہ ویلچئر یوز کرتے ہوئے آپ لگائیں اور اگر آپ کا کوئی ریلیٹیو ہے فرینڈ ہے دوست ہے جو یوز کرتا ہے تو آپ میک شور کریں کہ اس نے یوز کرنے سے پہلے جب وہ اس پر بیٹھے تو وہ اس کو ویلچئر کی جو سیڈ بیلٹ ہے اس کو باندھ لے ٹیک ہے تاکہ وہ بلکل سیف ہوکے اس کو یوز کر سکے اس کے ساتھ اس کی ٹولکٹ بھی آتی ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہی ہوتی ہے اس میں چھوٹے موتے اگر آپ اس کے نٹ بہت کسی چیز کو ٹائٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی چیز آپ کی لوز ہو گئی ہے تو آپ اس کو خود بھی ٹائٹ کر سکتے ہیں اور امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پساندہ ہی ہوگی اگر آپ اس میں چیز ریلیٹیڈ کوئی اور ٹویسٹن ہو یا کسی بھی پروڈکٹ سے ریلیٹیڈ کوئی ٹویسٹن ہو تو ہمارے نمبر کے ہم سے ضرور رابطہ کریں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ اب دیکھو